ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ اور چیمپئنز ٹروفی کی جیت کے حروج سے سپارٹ فکسنگ اور ریٹائرمنٹ کی کانٹروورسیز تک آج سنائیں گے آپ کو محمد عامر کی کہانی اسلام علیکم ایم ایم سی سپورٹس کے ساتھ میں ہوں سہیل خان اور آج جس کھلاڑی کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں جس کی بائیوگرافیکل کہانی آپ کو سنائیں گے اس نے بہت اروج بھی دیکھا اور اس نے بہت زوال بھی دیکھا اب ان کے عمر کی بات کریں تو ابھی یہ اکتیس سال کے ہیں لیکن ایسا رکھتا ہے کہ انہوں نے اپنے کیریئر میں سب کچھ دیکھ لیا بات ہو رہی ہے پاکستان کے لیفٹ آم فاس بولر جنہوں نے پاکستان کو چیمپئنز ٹروفی کا فائنل جتوایا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کف جتوایا اور بھی کئی شاندار فتوحات میں ہم گردارتہ کیا محمد عامر کی گیارہ سال کی عمر میں کرکٹ دیکھنا شروع کی وسیم اکرم کو آئیڈلائز کیا کرتے تھے ان کو گیند کرتے دیکھتے تھے اور ایک خواہش تھی کہ میں بھی ایک دن انہی کی طرح ایک بہترین لیفٹ آم فاس بولر بنوں گا اکیڈمی جوئن کی راولپنڈی میں آسف باجوا اکیڈمی اس کے بعد کرکٹ کھیلنا شروع کی ایج گروپ دوہزار سات میں وسیم اکرم کی آنکھوں نے پہچان لیا ان کے ٹیرنٹ کو جب وہ ٹرائلز کسافی سے ٹیم لاہور میں دے رہے تھے اس کے بعد انہوں نے کرکٹ کو اور اروج پہ کھیلنا شروع کیا راولپنڈی کی طرف سے اور انڈر نائنٹین کے دورہ انگلینڈ جو پاکستان کی ٹیم کا تھا وہاں امدہ بالنگ کے ذریعے سے لوگوں کی نظروں میں آئے اور لوگوں کو دنیا کو پتا چلنے لگا کہ ایک اچھا لیفٹ آم فاز بولر پاکستان کو ملنے لگا ہے انڈر نائنٹین ورلڈ کپ کے دوران انجرڈ ہو گئے لیکن اپنی امدہ قات کردگی کی چھاپ چھوڑ دی اسی سال دوہزار آٹھ میں اپنا فرس کلاس ٹیپیو کیا اور دوہزار آٹھ ان کے لیے بڑا اچھا سال ثابت ہوا جب راولپنڈی اور نیشنل بینک کی طرف سے ان کی فرس کلاس ٹرکٹ میں شاندار بولنگ کا سلسلہ جاری رہا دوہزار نو میں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں یہ پاکستان کی ٹیم میں ایک ایسا سرپرائز انکلوجن ثابت ہوئے جب ان کی عمر صرف سترہ سال تھی کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ یہ ینگ فاز بولر پاکستان کی ٹیم میں آئے گا اور دنیا میں یہی بات سب کی زبانوں پہ تھی کہ کیا یہ بڑا سرپرائز فیکٹر بنیں گے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے تمام میچز میں اچھی شروعات کی ڈیبیو اگینسٹ انگلینڈ کیا اور پہ پہلے ہی اور میں کامیابی حاصل کی اور اس کے بعد فائنل تک پہنچتے پہنچتے ہر میچ میں پاور پلے میں اندہ بالنگ کے سریعے سے پاکستان کو بہتر بالنگ کی شروعات کی جس میں بار میں عمر گل شاہد آفریدی اور سعید اچبل جیسے بالرز کو کیپٹل آئیز کرنے کا موقع ملا عبدالرزاق کے ساتھ ان کے اپننگ باولنگ جوڑی پاکستان کو فائنل تک لی آئی اور پھر فائنل کے پہلے ہی اور میں دلکر اتنے دلشان جو اس ٹرونمنٹ کے ہیرو تھے سب سے زیادہ رنز بنانے والے بیٹر تھے ان کو صفر پر انہی کا فیوریٹ شاٹ کھیلتے ہوئے شازیب حسن کے ہاتھوں گیچ کروایا وہ پہلا اور وکٹ میڈن تھا اور پاکستان کی جیت کے لیے بنیاد بنا پاکستان ٹی ٹوئنڈی ورلڈ چیمپئن بنا اس کے ایک مہینے بعد دورہ شیلنکا میں اپنے ٹیسٹ اور ونڈے ڈیبیو کیے اپنے پہلے ہی ٹیسٹ میچ میں کمار سنگا کارا محلہ جیورد نے جیسے خراریوں کا اوٹ کیا اور اپنے پہلے ونڈے سیریز میں امدہ والنگ کا مظاہرہ کیا آئی سی سی چیمپئنز ٹروفی دوہزار نو میں امدہ والنگ کی یادگار بات کی جائے تو سچن ٹنڈولکر کی وکٹ تھی جو انہوں نے بھارت کے خلاف حاصل کی اور پاکستان کی جیت میں اہم کردار بنی چیمپئنز ٹروفی میں سیمی فائنل میں پاکستان کو شکست ہوئی اس کے بعد نیوزیڈنڈ کے خلاف ایک ونڈے انٹرنیشنل سیریز کے آخری میچ میں جب پاکستان کے 101 رنس پر نوک ہلاری آؤٹ تھے تو دسوے نمبر پہ آتے ہوئے 73 رنس کی شاندار اننگ کھیلی جو اس وقت دسوے نمبر پہ بیٹنگ کرتے ہوئے کسی بھی بیٹر کا ریکارڈ تھا سعید اچمل کے ساتھ آخری وکٹ کی پارٹنرشپ میں 103 رنس بنائے پاکستان جیت تو نہ حاصل کر سکا لیکن بولنگ کے ساتھ ساتھ بیٹنگ میں بھی آمیر اپنا کمال دکھانے لگے جب پہلا دورہ نیوزیڈنڈ اور آسٹریلیا آیا تو لوگوں نے کہا کہ یہ صحیح امتحان ہے محمد آمیر کا نیوزیڈنڈ کے حلاف امدہ بالنگ کے ذریعے سے پاکستان کی سیریز برابری مہم کے ادار ادا کیا اور آسٹریلیا کی سرزمین پر اپنے پہلے ہی ٹیسٹ میچ میں جو میلبنڈ میں کھیلا گیا فائیو وکٹ ہال حاصل کر لیا جس میں ریکی پونٹنگ مائیکل ہسی اور مائیکل کلاک کی وکٹیں شامن دیں جب انگلینڈ کا دورہ آیا تو محمد آمیر کی شاندار بالنگ دو فائیو وکٹ ہال کے ساتھ لارڈز کے ڈیسٹ میچ تک پہنچتے پہنچتے اور روش تک پہنچ رہی تھی لارڈز کے میدان میں انہوں نے فائیفر حاصل کیا ینگسٹ بولر بنے پچاس وکٹیں مکمل کرنے والے اور اس وقت لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ یقینی طور پر جیسا سنا تھا یہ ویسا ہی ہے یہ وسیع مکرم کے بعد پاکستان کو ایک بہترین لیفٹ آم فاس بولر مل چکا ہے لیکن اس کے اگلے ہی دن ان کی زندگی میں ایک ایسا زوال آیا جس سے ان کا پورا کیریئر ٹرنر آن ہو گیا سپارٹ فیکسنگ کے معاملے میں سلمان بٹ اور محمد آصف کے ساتھ پھسے کئی کیس معاملات کے چلے پانچ سال کی پابندی اور چھے مہینے کی ان کو جیل بھی ہوئی جو جیل کی سزا انہوں نے ایک ریہیبلیٹیشن ینگسٹرز کے سینٹر میں کٹی دوہزار پندرہ تک پہنچتے پہنچتے ایسا لگا کہ شاید محمد آمیر اب کبھی کمبیک نہ کر پائیں گے لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا فرس کلاس ٹرکٹ میں دوہزار پندرہ میں واپسی کی دوہزار سولہ میں دورہ نیوزیلینڈ میں سیلیکٹ ہوئے ونڈے اور ٹی ٹوئنٹی پرفارمسز دیں اور پی ایس ایل میں کراچی کنگز کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنے پی ایس ایل ڈیبیو پر پی ایس ایل کی ہسٹری کی پہلی ہیٹ ٹرک کی ایشیا کب میں سیلیکٹ ہوئے جہاں ہارے ہوئے میچ میں بھارت کے خلاف ایک ایسا شاندار سپیل کیا جہاں سے بھارت کو جو چیمپینز ٹوفی میں ہونا تھا اس کا ٹریلر دکھا دیا ٹی ٹوئنڈی ورلڈ کب میں بھی بالنگ کرتے رہے پاکستان کی فتوحات میں تو کردار ادا کرتے رہے لیکن پاکستان زیادہ آگے نہ بڑھ سکا اگر بات کروں ٹیسٹ رکٹ کی تو اپنا کمبیک ٹیسٹ میچ اسی میدان میں کھیلا جہاں انہوں نے اپنا آخری ٹیسٹ میچ کھیلا تھا یعنی کہ لارڈز لندن اور اس ٹیسٹ میچ میں آخری وکٹ حاصل کر کے پاکستان کو فتا دلوائی لیکن یہ وہ محمد عامر نہیں تھے جنہوں نے ٹیسٹ رکٹ 2010 میں آخری مرتبہ کھیلی تھی ان کی بالنگ میں نہ وہ بات تھی لیکن ایسا لگتا تھا کہ بہتر ہوتے چلے جائیں گے 2016 کے دورہ نیوزیرنڈ اور آسٹریلیا میں ان کی بالنگ اس طرح کی نہ رہی جیسی لوگوں کو امید تھی البتہ ونڈے اور ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں اپنی اندہ بالنگ کے ذریعے سے کات کر دکی بہتر سے بہترین ہوتی چلی جا رہی تھی 2017 کے دورہ ویسٹ انڈیز میں شاندار بالنگ کا مظاہرہ کیا اور یاسر شاہ کے ساتھ مل کر پاکستان کی ویسٹ انڈیز کی سرزمین پر پہلی ٹیسٹ سیریز جیت میں اہم گردار ادا کیا پھر آئی چیمپینس ٹروفی 2017 جہاں پہلے میچ میں ہوئی بھارت کے ہاتھوں بدترین شکست کے بعد محمد آمیر نے پہلے شریلنکا کے خلاف اپنے ایک نومیکل سپیل کے ذریعے سے اور پھر نوے نمبر پہ آتے ہوئے سل پہلے سرفراز احمد کے ساتھ یادگار پارٹرشپ بنائی اور پھر اٹھائی سرنز نوٹ آؤٹ کلنگ کھیل کر ایک ایسی فتح پاکستان کو دلوائی جو پاکستان کو سیمی فائنل تک لے گئی سیمی فائنل انجری کی وجہ سے میس آؤٹ کر گئے لیکن فائنل میں جو واپسی کی وہ ایسی کی کہ شاید ان کے کیریئر کی سب سے بڑی اچیویمنٹ اور پاکستان کی چند بہترین اچیویمنٹ میں سے ایک ہو تین سو اڈتے سرنز کا پہاڑ جیسا ٹروٹل بھی بھارتی بیٹنگ لینے کے لیے پہاڑ نہ ہوتا اگر محمد عامر روحش شرمہ جیسے کھراری کو پہلے اور میں آؤٹ نہ کرتے بیرات کولی کا ایک گیند پر کیچ ٹروپ وہ اگلی ہی گیند انہیں کیچ آؤٹ کرا دیا اور شکردوان کو پیو پاکستان ایک سو اسی رن سے چیمپینس ٹروفی کا فائنل جیتا اور اس میں محمد عامر کا بڑا قدار رہا اس کے بعد ان کے کیریئر میں کئی اپسنڈ ڈاؤنز آتے رہے کبھی بہتر پرفومنس کا بھی ڈاؤن پرفومنس اور 2019 کے ورلڈ کپ تک پہنچتے پہنچتے یہ ٹیم میں شامل نہ تھے انہیں موقع دیا گیا کہ انگلینڈ میں پرفوم کر کے ورلڈ کپ ٹیم میں کم بیک کریں انہوں نے ایسا کیا اور پورے ورلڈ کپ میں پاکستان پانچویں نمبر پہ آیا اور پاکستان کے ہائیسٹ وکیٹ ٹیکر بنے انہوں نے تیس رنز دے کر پانچ کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا اگینسٹ آسٹریلیا جو ان کا ونڈے کرکٹ میں واحد فائفر تھا اس کے بعد ٹیسٹ وکیٹ سے ریٹائیمنٹ انانونس کی اکتوبر 2019 میں اپنا ونڈے کھیلا اور 2020 میں ٹیم مینجمنٹ کے اختلافات کی وجہ سے انٹرنیشن کرکٹ کو چھوڑ دیا اگر ہم ان کے فرنچائز کریر کی بات کریں تو پی ایس ایل میں ہمیشہ سے کراچی کنگز کا حصہ رہیں اور اندہ اکات کردگی دکھاتے رہیں چاہے وہ پہلی پی ایس ایل کی ہیڈرک کو یا 2020 میں کراچی کنگز کا جیتنا پچاس سے زیادہ وکٹین کے کریڈٹ پر ہیں بنگلہ دیش میں انہوں نے کھلنا کی طرف سے کھیلتے ہوئے ایک میچ میں سترہ عزت دے کر چھے کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا تھا جس سے ان کی ٹیم کی پیفارمنس بڑی شاندار رہی تھی بنگلہ دیش کے علاوہ کیرابین پریمیر لیگ میں جمیقہ اور تلاواز کو چیمپئن بنوا چکے ہیں لنکر پریمیر لیگ میں گال کلیڈیٹرس کو فائنل تک پہنچا چکے ہیں جہاں بھی ان کا فائی وکٹ ہال شامل ہے انگلینڈ کی بات کریں تو ایس اکس کاؤنٹی ہوئی یا کلوسٹر شیئر کاؤنٹی امدہ کاتکتگی سریعے سے وہاں پہ بھی شاندار رہے ہیں فیلحال محمد آمیر پاکستان کی ٹیم کا حصہ تو نہیں لیکن مختلف لیگز میں اپنی شاندار کاتکتگی کے سریعے سے اپنی ٹیموں کو کامیابیان دلوا رہے ہیں ہم نے ایفرو ٹیٹن لیگ میں اور کیربین پریمیر لیگ میں ان ایکشن دیکھیں گے کیا ہم نے دوبارہ پاکستان کی ٹیم کے لیے کھیلتا دیکھیں گے اس کا جواب تو ہمیں آنے والا وقت ہی دے گا لیکن آپ ہمارے اس پلیٹ فارم کو لائک شیئر اور سکسکرائب کرتے رہیں جڑے رہیں اور ہم آپ کے لیے بہتر سے بہترین ویڈیوز لاتے رہیں گے